میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی نئی ویڈیوز محصول ہو سکیں اور یہ بلکل فری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ہے ڈاکٹر مزر وارس اور آج میں اس موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے مسائچے کے اندر کیا ایسی کوئی پوزیشن نظر آتی ہے کہ وہ وزیراعظم بن سکے اکثر نجومی کہہ چکے ہیں ان کے بارے میں کہ وہ کنگ میٹر ہیں کنگ میٹر رہیں گے یعنی ان کی پارٹی سے کوئی وزیراعظم بن سکتا ہے تو اس سوال کا جواب اگر ہم کلاش کریں تو ان کا ذائچہ جو ان کی ڈیٹ آف برت مزدد پہنچی ہے اس کے پر میں نے خاص طور پر کام کیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور جو میرا علمی انیلیسز ہے علمی نجوم کے حوالے سے وہ میں آپ کو انشاءاللہ اس کے بارے میں بتاؤں گا باقی غیب تو اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے اور پچیس جولائی تو پتہ چل جائے گا کہ کیا صورت پر حل بنتی ہے تو میں آپ کو سب سے پہلے یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو چیزیں میں بات کر رہا ہوں یہ آج سے نہیں کر رہا یہ نوائے وقت میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں نوائے وقت اکٹوبر انیس اکٹوبر دو ہزار چودہ اب آپ کو یہ میں قریب سے یہ دکھانا چاہوں گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں نے لکھا تھا آرٹیکل پاکستان اور روز منگل اس میں میں نے عمران خان صاحب کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ وزیر اعظم بن سکتے ہیں اب آپ یہ دیکھیں پہلے دو ہزار چودہ انیس اکٹوبر دو ہزار چودہ نوائے وقت ملتان ایڈیشن آپ آن لائن چیک کر سکتے ہیں اس بات کو اس کے بعد یہ جنوری دو ہزار اٹھارہ میں بھی پیشنگوئی کی گئی ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ عمران خان وزیر اعظم بن سکتے ہیں اس کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں تین جنوری دو ہزار اٹھارہ دنیا نیوز ملتان ایڈیشن آن لائن چیک کر سکتے ہیں ہاں صفحہ نمبر آٹھ ہے اس میں بھی لکھا گیا ہے کہ عمران خان صاحب وزیر اعظم بن سکتے ہیں ایک تو دو ہزار چودہ میں سب سے پہلے میں نے جنوری نوائے وقت کا آرٹیکل پاکستان اور روز منگل کا حوالہ دیا اس کے اندر میں لکھتے کاؤں تو میں آپ کے ساتھ اب شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بات میں کس بنیاد پر کر رہا ہوں پہلے تو آپ کو یہ دکھانا چاہتا ہوں یہ میرے سامنے یہ دیکھیں یہ عمران خان صاحب کا ذائچہ ہے یہ آپ کے ساتھ بہت سے یہ دیکھیں یہ ذائچہ بناوا ہے ان کا ان کی جو ڈیٹو برت ہے پانچ اکتوبر انیس سو باون اب ان کا ذائچہ کا تھوڑا سا میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں انیلیسز کر لیتا ہوں کہ ان کا جو ذائچہ ہے اس کے اندر جو اس وقت پوزیشن چل رہی ہے اس کے اندر جو پیٹر میں سیٹرن اور پھر اس میں جو پیٹر چل رہا ہے جو پیٹر ان کے لیے بہت ہی پوزیٹیو ستارہ رہا ہے جب جب اس کا ٹائم پیریڈ آیا ہے ان کو بہت سے سکورڈ ملی ہے ان کی نین فیم کے اندر اضافہ ہوتا رہا ہے اور ماضی کے اندر اگر ہم دیکھیں تو اس حوالے سے بہت سے ان کے لیے پوزیٹیو ستارہ کی جو پیریڈ ہے اس کے اندر واقع ہوئے ہیں اب ان کی جو دشا چل رہی ہے جو پیٹر میں سیٹرن اور پھر جو پیٹر تو یہ جون دو ہزار اٹھارہ سے اکتوبر دو ہزار اٹھارہ تک چل رہی ہے اور اگر ان کی چندر کونڈلی دیکھیں چندر کونڈلی کے اندر جو یوگ بنا ہوا ہے گج کیسری یوگ گج کیسری یوگ بہت ایک خوش قسمت کی علامت مانا جاتا ہے علم نجون کے اندر اور ان کا گج کیسری یوگ کا جو اہم ستارہ ہے مشتری وہ اس وقت بہت ہی طاقتور پوزیشن کے اندر بیٹھا ہے اگر ہم اس کی گوچر کی پوزیشن دیکھیں ٹرانزٹ دیکھیں ٹرانزٹ کے اندر بھی جو جو پیٹر کی پوزیشن ہے وہ بہت زیادہ پوزیٹیو ہے اب مزید اگر ہم اس کو کنکلوڈ کریں اگر کنکلوڈین کی طرف جائیں تو میں نے اسی بنیاد پر اکتوبر دو ہزار چودہ اور جنوری دو ہزار اٹھارہ تین جنوری دو ہزار اٹھارہ اور یوٹیوب پر میری ویڈیو موجود ہے آل ریڈی لنک بھی میں آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو آپ وہاں سے بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بات میں نے اس وقت بھی کی تھی شیباد شریف صاحب کا بھی زائچہ دیکھا تھا اور بلاول گھٹو زرداری کا بھی زائچہ دیکھا تھا اور عمران خان صاحب کا بھی زائچہ دیکھا تھا ان تین لوگوں کے زائچوں میں سب سے جو اہم زائچہ ہے طاقتور زائچہ ہے وہ عمران خان صاحب کا نظر آتا ہے اور میری اپنی علمی کلکلیشنز علم نجوم کے حوالے سے جو میں نے آپ کو دکھایا ہے زائچہ ان کا اس حوالے سے میں علم نجوم کی بنیاد پر یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ عمران خان آئندہ اگلے وزیراعظم پاکستان بن سکتے ہیں تو میں نے اپنی گزارشات پیش کرتی ہیں باقی اختلاف رائے کرنا ہر انسان کا حق ہے لیکن میں نے علمی بات کی ہے یہ غیب کا علم نہیں ہے باقی پچھل جرائی کو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے باقی پچھل جرائی کو دیکھتے ہیں